مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کا ہے کہ نفرت کا جو وہاں رہے ہیں ہلی ون مسلمان کے دنیاں جو چندوے جو نے پورے بلک میں دلائے گواہ ہے آج یہاں مارکی آج وہاں مارکی آج وہاں مارکی آج یہ ختم ہونا چاہیے اس میں بنیر آدم کو جی قدم اٹھانا ہوگا اور ہومنسوں کو جی قدم اٹھانا ہوگا اور اس کو سختی سے حمل کرنا ہوگا چاہے وہ کسی بھی مدفت تعلق رکھے اس میں کوئی رہایت نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ چیز اس گل سے ختم ہونی چاہیے ابھی آپ شاہی امام سید احمد بخاری کو سن رہے تھے دراصل موقع تو تھا دلی کی اس شاہی جامعہ مسجد میں اثر نو یعنی ریکنسٹرکشن واش رومز کے کرانے کو لے کر ایک افتتاحی تقریب کا شاہی امام صاف طور پر کہہ رہے تھے کہ جہاں جہاں لوگ وہ چند لوگ کچھ فرقہ پرستی پھیلانے والے لوگ جو قتل و غارت کر رہے ہیں جو لینچنگ کر رہے ہیں ہندو مسلم کر رہے ہیں یا سامپردائکتہ پھیلا رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو جواب دیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے دراصل شاہی جامعہ مسجد کے اسی گیٹ نمبر ایک پر پبلک کنوینینس کے لیے لوگوں کی سہولیات کے لیے یہاں آنے والے نمازیوں کے لیے اثر نو ٹوائلٹس اور واش رومز وغیرہ بنائے جانے ہیں اس کا سنگ بنیاد رکھنا تھا سید احمد بخاری شاہی امام اسی جامعہ مسجد کے کھلے طور پر ایک پیغام دے رہے ہیں اور صاف کہہ رہے ہیں کہ چند لوگوں کی وجہ سے جو نفرت پنپ رہی ہے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو قتل و غارت کی جا رہی ہے جو لنچنگ ہو رہی ہے جو نہتے مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں صاف طور پر کہا کہ اب وقت آ گیا ہے ایسے لوگوں کے خلاف خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں کوئی بھی ہوں اگر وہ سامپردہ اکتہ پھیلا رہے ہیں اگر وہ ہندو مسلم اکتہ کے بیچ میں خلا پیدا کر رہے ہیں اور وہ درار آج پیدا کر رہے ہیں تو ان کے خلاف سرکاروں کو چاہے وہ مکھے منتری ہوں دلی کے یا دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی ہوں کوئی بھی ہو ایک پیغام پہنچانے کی شاہی امام سید احمد بخاری نے کوشش کی ہے کھلے طور پر چیتایا بھی ہے کہ اب بہت ہو چکا اور اس طرح کی چیزوں سے اس طرح کی نفرت سے سماج پنپنے والا نہیں ہے دیش ترقی اور خوشحالی کرنے والا نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے خلاف وقت رہتے کا روائی نہیں کی جاتی ہے یہ نہیں کی جائے گی تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ جب فضا میں بہت زیادہ بدمنی ہو جائے اور حالات بے قابو ہو جائیں شاہی امام سید احمد بخاری کا یہ پیغام یہ میسج اس وقت میں تھا کہ جب چاندنی چوک سے سانسد ڈاکٹر ہرشوردن اسی جامعہ مسجد کے ایک نمبر گیٹ پر اثر نو تعمیر ہونے والے واش رومز اور ٹوائلٹس کی سنگ بنیاد کے لیے یہاں پہنچے تھے بطور مہمانے خصوصی وہ یہاں تھے کیونکہ انہی کے فنڈ سے یہ تمام ٹوائلٹس وغیرہ تیار کیے جانے ہیں آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں دوہزار چودہ سے پردھان منتری موڈی کا ایک نعرہ ہے اور اس میں اضافہ بھی سال در سال ہوتا گیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس اسی سلسلے میں اسی کڑی میں دیش کے اندر سوچتہ ابھیان بھی پردھان منتری نریندر موڈی لے کر کے آئے تھے اور پورے ہندوستان میں تمام بھارت میں چاہے وہ دھارمک ستھل ہو یا پبلک پلیسیز ہو ان تمام جگہوں کے اوپر کھلے میں شوج کرنے پر پردھان منتری موڈی نے ایک ورام لگانے کی کوشش کی تھی اسی کڑی میں شاہی جامہ مسجد کے اسی گیٹ نمبر ایک کی طرف جو اسرے نو واش رومز اور ٹوائلٹس کے تعمیر کی جائے گی جو اب بنائے جائیں گے اس کڑی میں ڈاکٹر ہرشوردن کے فنڈ سے یہ شاہی جامہ مسجد بھی اسی سنسدی شیطر چاندنی چوک میں آتی ہے لہٰذا یہاں پر بھی جو ٹوائلٹس وغیرہ بنانے کا کام ہے وہ کیا جائے گا لیکن اس موقع پر سید احمد بخاری نے جہاں ایک طرف شکریہ ادا کیا ہے ڈاکٹر ہرشوردن کا وہیں دوسری طرف ستہ کے ان گلیاروں تک پردھان منتری موڈی تک دیش کے گرہ منتری عمیت شاہ تک ایک پیغام پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے اور یہ پیغام ان تک پہنچنا بھی چاہیے کہ جس طرح سے دیش کے اندر بد امنی پھیلائی جا رہی ہے اور طرح طرح کی کوشش کر کے ہندو مسلم کے بیچ میں خلا پیدا کیا جا رہا ہے سامپردائکتہ کو فروغ اور بڑھاوہ دیا جا رہا ہے اس پر اب ورام لگنا چاہیے زیادہ نہیں چلنے والی اور اس طرح کا ماحول وہ بہت لمبے طور پر نہیں پنپنے والا ایک بار چاہتا ہوں پھر سے سنیے غور سے سید احمد بخاری کی وہ تقریر جو انہوں نے اس کاریکرم میں کی جس وقت ڈاکٹر ہرچوردن ممبر پارلیمنٹ یہاں موجود تھے سنیے ذرا ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا نا جس طرح سے گوہ تسکری کے نام پر جس طرح سے گوہ ہتیا کے نام پر معصوم مقتول جنید اور ناصر کا قتل کیا گیا ان کو مار ڈالا گیا ان کو جلا دیا گیا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ناصر اور جنید کے بعد میں نادر کو بھی بے رحمی سے پیٹا گیا حالانکہ اس کی موت نہیں ہوئی غنیمت رہی اس سے پہلے ہم نے دیکھا اخلاق جنید پہلو خان تبریز انساری فیصل اور نا جانے کتنی لمبی ایک فہرست بن چکی ہے تو اب یہ روک لگنی چاہیے دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک یعنی نو سال مکمل ہو چکے اب تو کم سے کم اس طریقے کے واقعات نہیں ہونے چاہیے انسان ہی نہیں پوری انسانیت شرم سار ہے وہ تصویریں پوری دیش اور دنیا میں گئی ہیں اور اس کے بعد سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو الگ الگ سنگٹھن والے ہیں چاہے وہ گورکشہ دل ہو چاہے وہ بجرنگ دل ہو چاہے وہ وشندو پریشد ہو یا اور دوسری تنظیم میں ہو اس طریقے کے جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس طریقے کی جو موب لنچنگ ہے یا اس طرح سے جو واردات لوگ کرتے ہیں اچانک سے کچھ نہتے لوگوں کے اوپر آ کر کے حملہ کر دیتے ہیں بھیڑیوں کے جھنڈ کی شکل میں اور ان کو اس حد تک مارا جاتا ہے کہ ان کا قتل کر دیا جاتا ہے ان کو جلا دیا جاتا ہے تو شاہی امام نے صاف طور پر چتایا ہے صاف طور پر کہا ہے کہ اب اس سب کے اوپر روک لگنی چاہیے ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے اور خود دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی اس کا سنگیان لے سید احمد بخاری نے خاص طور سے ڈاکٹر ہرشوردن کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ذریعے کیے گئے کوویڈ کے وقت سے لے کر کہ ابھی تک جو انہوں نے اپنے سنسدی شیطر میں اس چاندنی چوک علاقے میں جامعہ مسجد علاقے میں اور آس پاس میں جتنے کام کیے ہیں اس کی بھی ستائش کی سید احمد بخاری نے یہ بھی کہا کہ جب کبھی بھی ہم نے خاص طور سے کوویڈ کے وقت میں جب بھی ضرورت ہوئی کیونکہ ڈاکٹر ہرشوردن اس وقت میں کینڈری سواستے منتری تھے جب بھی ضرورت ہوئی جس کے بھی مدد کے لیے فون کیا ترنت وہ کام کیا کرتے تھے اور اب جامعہ مسجد میں یہیں واشروم و ٹوائلٹس کی جو اثر نو تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا میں ایک بار پھر ضرورت ہر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہوں نے آپ کی خانت سے واشروم افتاریس بنانے کا وادت کیا جس کا سنگ بنیاد آجورت کے لیے میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ ساتھ روپوٹر میں مشکل ہوں میں جیسے ضرورت میں نے بھی کیا کا جانہ مجھل تشیف بائیں گے میں جنگام شریف میں ایک دفعہ آپ کو ڈاڈا دوں گا یہاں کا جو منظر ہوتا ہے اس میں اکثر ہندو کیمیٹی کے لوگ بھی آتے ہیں پرشل بھی آتے ہیں پونس کیا جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ سب ہر ایک قبض تقال الگ الگ پوری منظر سے کچھا ہوا ہے اور سب ایک ساتھ بیٹھ کر یہاں پر روڑا کھوٹے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو منظر میں آپ کو کسی دیم چھتے سے دکھاؤں گیا کہ یہ منظر بھی دیکھئی ہے ساتھ ہی آنے والا جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کے لیے سید احمد بخاری نے دعوت دی ہے اب اسے انوائٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ جیسے ہی رمضان کا پاک اور مقدس مہینہ آئے گا تو میں ڈاکٹر ہرشوردن کو بلا کر کے اور کئی ساتھیوں کو بلا کر کے دکھانا چاہتا ہوں کہ اسی شاہی جامعہ مسجد میں کس طرح سے گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ یہ جگہ بنتی ہے گواہ بنتی ہے یہ جامعہ مسجد یہ گمبد اور منارے یہ مکبر اور محرابے کس طرح سے گواہ بنتی ہیں کہ جب یہاں پر روزہ افطار کیا جاتا ہے جب یہاں دسترخان لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہندو مسلم سکھ حسائی تمام لوگ بیٹھ کر کے اسی جامعہ مسجد میں آ کر کے روزہ افطار کرتے ہیں تو دکٹر ہرشوردن کو سید احمد بخاری نے بلا کر آپ کو دکھانا بھی چاہتا ہوں بلکہ جامعہ مسجد میں اوپر سے اوپر چھت سے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ایک محول یہاں پر بنا ہوا ہوتا ہے اور تمام مذاہب کے لوگ یہاں آتے ہیں روزہ افطار کرتے ہیں اور اس وقت میں خدا کی ان تجلیوں سے فیضیاب ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک دعوت نامہ ہاتھ و ہاتھ سید احمد بخاری نے پیش کیا آپ لوگ ہمارے ساتھ شاہی جامعہ مسجد سے اس خبر پر جڑے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہندوستان لائیو فران یاہیہ یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فران یاہیہ فالو اور لائک کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ تھانک یو فور ناؤ